فیصلہ بات کے معروف وکیل اجاز آرائی کے خاتل سزا کے قریب پہنچ گئے کیس کا ڈراؤپ سین ہو گیا گرفتاریاں ہوئیں اور اب پنجاب پولس کے حوالے ملزمان کو کر دیا گیا اجاز آرائی کا جائدات کا تنازہ موت کی وجہ بنا یا پھر معاملہ کچھ اور تھا جلدی اصل حقائق سامنے آ سکتے ہیں سیون ٹین نیوز نے وکیل کے معاوضہ عدالت قتل کی نشاندہ ہی کی تھی پنجاب حکومت کی جانب سے سندھ کے سیکرٹری داکلا کو خط لکھا گیا جس کا متن ہے کہ واقعے میں ملوث پولس افسران اور اہلکانوں جن میں ڈی ایس پی مسعود مہر اے ایس آئی گل حسن سلہدو اے ایس آئی گلام مصطفیٰ میرانی ہیڈ کانسٹیبل درگا ڈینو کانسٹیبل سمد یاکو نصیر احمد لیڈیس پولس اہلکار سوبیا عدیلہ اور شمیم بانو سمیت دیگر شامل ہیں ان سے اس قتل کے متعلق پوچھ گچھ کی جائے اس انویسٹیگیشن میں پنجاب پولس کی جانت سے بنائی کی کمیٹی جس کے سربراہ اے ایس پی عبدالخالق ہیں وہ سکھر پولس کے ہمراہ معاملے کی تحقیقات کرتے رہے اجاز آنائی پر اچانک پیدر پر مقدمات درش کیے گئے اور اہرت انگیز طور پر راتو رات سکھر کی پولس پنجاب کے علاقے فیصل آباد پہنچی اور وہاں سے وکیل کو گرفتار کر کے سکھر لائیا گیا جہاں ان کا پولس کسٹڈی میں مبینہ قتل ہو گیا معاملے میں بعض اعلیٰ پولس افسران کے ملوث ہونے کے شواہد بھی موجود ہیں قتل کی اس نشاندہی کے بعد گرفتاریاں ہوئیں بعد ارزہ اب عدالت کے حکم پر مبینہ قاتل پولس اہل کانو کو پنجاب پولس کے حوالے کر دیا گیا لیکن اب بھی احکامات دینے والے غائم ہیں اب بھی احکامات دینے والے غائم ہیں جبکہ ڈی ایس پی بھی مفرور ہیں مزید اہم انکشافات متوقع ہیں سمیر قدیشی سی ون ٹین نیوز کراچی